بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اپنے فیملی چینل باغو میکزین کے ذریعے آپ کے ساتھ گھر میں بنی کولڈ کافی کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ وہ کولڈ کافی ہے جو لوگ اکثر کیفے اور ہوتیلز میں جا کر بہت چھوک سے پیتے ہیں آئیے درم اکنون کے ساتھ گھر میں یہ مزیدار کولڈ کافی بناتے ہیں چلے شروع کرتے ہیں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم کورڈ کافی بنانے کے لیے جن اجزہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں کافی ڈیڑھ کھانے کا چمچ چینی ایک کھانے کا چمچ خوشت دودھ ڈیڑھ کھانے کا چمچ گرم پانی دو کھانے کے چمچ چوکلٹ آئس کریم دو سکوپ مجھے باسکن رابن پسند ہے اس لیے میں یہ لے رہی ہوں آپ کسی اور کمپنی کی بھی لے سکتے ہیں تھنڈا دودھ دو گلاس تقریباً چیزو میلی لیٹر چوکلٹ سیرپ تقریباً چار کھانے کے چمچ وپٹ کریم ٹاپنگ کے لیے آئس کیوب تین یہاں پر میں آپ کو ریوزیبل آئس کیوبز دکھا رہی ہوں یہ پلاسٹک کی ہوتے ہیں اور آپ انہیں بلینڈر میں نہیں ڈال سکتے ہیں یہ بیوریجز کو تھنڈا کرنے میں کام آتے ہیں ایک چھوٹا جار کافی مکسچر کو شیک کرنے کے لیے چلیں اب کافی مکسچر کو تیار کرتے ہیں کافی چینی گرم پانی اب جار کو بند کر کے پانچ منٹ کے لیے شیک کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے کافی چینی پانی خوب اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے ہمارا کافی مکسچر تیار ہے اب میں دودھ کو دو منٹ کے لیے شیک کروں گی اچھی طریقے سے اس طرح کولڈ کافی کا ذائقہ اور بھی مزے کا بنتا ہے یہاں آئیس کوپس لے لیا اب جگ میں شامل کروں گی دودھ آئیس کریم خوشک دودھ اور آئیس کیوب اب اسے ایک منٹ کے لیے بلینڈ کرنا ہے کافی مکسچر ایڈ کر لوں گی اور دوبارہ تیس سیکنڈ کے لیے بلینڈ کروں گی یہاں کولڈ کافی مگ کو چوکلٹ سرپ سے ڈیکوریٹ کر لوں گی اب بار یہ ہے کولڈ کافی کو مگ میں ڈالنے کی اب یہ کریم سے ٹاپنگ کرنے جا رہی ہوں اور یہ تھوڑا سا چوکلٹ سرپ لے جی مزیدار کولڈ کافی تیار ہے یپی یپی اس سردی کے موسم میں ٹیرس میں بات کر کولڈ کافی پینے کا اپنا ہی مزہ ہے ہائی پائی آپ بھی بنائیں اور اس سردی میں اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ خوب مسے سے پیئیں کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اپنے خیال رکی گا فی امان اللہ موسیقی